اور اب جو دوسری چیز مدینہ کی ریاست کی بنیاد دو سولوں پہ تھی انسانیت پہ فلائی ریاست بنی تھی دنیا کی تاریخ میں پہلی جو انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنانے چلے ہیں اور دوسری قانون کی بالا دستی اب یہ جو ڈراما ہو رہا ہے سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں میں نے سارے پاکستانیوں سارے پاکستان کے ڈاکو کا نام لیے ڈیزل کا نام نہیں لیا سب اکٹھے ہو گئے ہیں اچھا اب یہ چاہ کیا رہے ہیں یہ سنیں سنیں یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے یہ کیا چاہ رہے ہیں اب یہ ایسے ہے نوجوانوں سانم سنو یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکا مارتا ہے ساری چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے گھر بچارے لوگوں کو کرزے لینے پڑتے ہیں کھانے پینے کے لیے کرزے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے کرزے ہسپتالوں کے لیے علاج کے لیے کرزے تو وہ گھر مکروز جو گھر ہوتا ہے وہ جا کے ان ڈاکوں کو پکڑتا ہے کہتا ہے میرا پیسہ واپس کرو اور وہ ڈاکوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم قانون سے اوپر ہیں ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے ایک لنڈن جا کے بیٹھ جاتا ہے بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر بچاری عورتیں اس کی شکل دیکھ کے رونا شروع آ جاتی ہیں عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو میں نے ویسے عدالتوں کو کہا میں نے کہا کم از کم پیسے تو رکھ لو سات عرب رکھ لو باہر جانے سے پہلے کیونکہ یہ پیسے کا تو پجاری ہے پیسے کی تو پوجہ کرتا ہے باہرال وہ باہر چلا گیا باہر چلا گیا پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این ار او مل جائے گا بڑی بڑی کوشش کی اس نے اس کی بیٹی بھی یہاں چپ وہ بھی چپ پوری کوشش کی این ار او مل جائے گا لیکن وہ یہ جانتا وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان این ار او نہیں دینے لگا جب جب اس کو یہ جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اب جو مرضی بلیک میل کرے عمران خان این ار او نہیں دے گا اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے میرے پاکستانیوں یہ سن لو یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے پاکستانی عدلیہ کو بھی اور فوج کو اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئے سائے چیف کو بدلو یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو اپنا پیسہ بچانے کے لیے لنڈن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے یہاں اس کی بیٹی وہ بھی وہی بات کر رہی ہے لیکن اس کے بیٹے یہاں آکے نہیں کر رہے کیونکہ اگر بیٹے کرتے تھے وہ جیلوں میں ہونا تھا بیٹی اس لیے کہ یہاں ہم عورتوں کی عورتوں کا اترام کرتے ہیں ہمارے ملک میں عورتوں کا اترام ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ وہ بل وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے جدہ ایک انتہا پسند ایک ہمارا مخالف ہندوستان میں جو پرائم منسٹر ایک انتہا پسند جو اسلام سے بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے جن کا سیکیورٹی ایڈوائزر دھمکیاں دے رہے پاکستان کو جو دہشتگردی کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے لیکن یہاں عورتوں کا ام اترام کرتے ہیں اس لیے وہ اس کو اجازت ہے کہ کھل کے بات کریں لیکن وہ نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں پیسہ چوری کر کے میں اپنی قوم کو آج سب اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری قوم میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن وقت ہے جہدر وہ بڑے بڑے ڈاکو جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے اور ان کو کوئی اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا جو دو میجر پارٹیوں کے حسد برا زرداری اور نواز شریف تیس سال سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے زرداری کو جیل نواز شریف نے دو دفعہ جیل میں ڈالا نواز شریف کے پر کیس زرداری نے کیے آج دونوں کٹھے ہو کے میرے سے این آروں مانگ رہے ہیں اور یہ یہ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ کوئی خاص اللہ کی مخلوق ہے جو قانون سے اوپر ہے قانون کی بالا دستی کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر ہے یہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قوم خیبر پختونخواہ میں صحت سہولت کارڈ تقسیم کرنے کی سواد کے اندر موجود ہیں اور عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بنجاب اور خیبر پختونخواہ میں قانون پاس کر دیا ہے کتنے سال جیل میں رہتا ہے اور جو لوگ اربوں روپے کی چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے جائیں وہ کہیں کہ ہمیں این ار او دے دو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو این ار او دینا چاہیے نہیں کوئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کو این ار او دینا چاہیے جس دن نوجوانوں یہ سن لو جس دن میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان ڈاکووں کو جس دن میں نے انارہ دیا میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا جنرل مشرف نے اس ملک کو ان دونوں کو شریف کو اور زرداری کو این ار او دے کے سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان سے کیونکہ جب وہ این ار او دیا گیا اس کے بعد ان دونوں نے دس سالوں میں پاکستان کا کرزہ چار گناہ زیادہ بڑھایا چھے ہزار عرب سے ہمارا کرزہ دس سالوں میں تیس ہزار عرب پہ گیا ساٹھ سال میں ہمارا کرزہ چھے ہزار عرب تھا اس این ار او کی وجہ سے ہمارا کرزہ تیس ہزار عرب پہ گیا جو آج ہمیں بوجھ اٹھانا پڑا ہے ان کی چوری کا اس لیے اس لیے پاکستان پاکستان کے لوگوں یہ سمجھ جاؤ کہ یہ ملک ترقی تب کرے گا جب اس ملک میں قانون کی بالا دستی ہوگی اور پاکستان ایک فلائی ریاست بننے گا جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے پوری طرح اپنا پورا زور لگاؤں گا اپنا زور لگا رہا ہوں یہ دو چیزوں کو کرنے کے لیے ایک پاکستان کو فلائی ریاست بنانے کے لیے اور دوسرا پاکستان کے اندر قانون کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے میں آخر میں آپ کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں سواد کے لوگوں ملاکن کے لوگوں ہمیشہ آپ نے میری حوصلہ افضائی کیا آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی